عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ پاک ایران بورڈر پر سرد پار سے دہشت گردوں کا حملہ پنچگور کے علاقے چکا سیکٹر میں پارنگ سے چار سیکیورٹی الگار شہید ہو گئے ہیں کہیں بھی اتجاج نہیں ہو رہا مسلمان مسلمان کو مار رہا یہ کیا نورمل بات ہے اگر میں بات کروں تو انڈیا کے اندر یا فلسطین کے اندر یا کہیں بھی برما کے اندر کہیں بھی مسلمان کوئی غیر مسلم مسلم مسلمانوں کو مارتے تو ہم پروڈیسٹ پر اتر آتے ہیں تو یہ ہمارے لئے کیا نورمل بات ہے مسلمان مسلمان کو مار نمسکر دوستو اینوی نیوز انڈیا میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو جیسے طالبان نے افغانستان میں سرکار بنائی تھی افغانستان کو ٹیک ڈاؤن کر کے طالبان نے خود کی سرکار بنائی تھی بیسے ہی سوڈین میں سوڈین کی آرمی نے سوڈین کی جو سرکار تھی اس کو گرا کر آرمی کی سرکار بنا دی ہے مہاں پر جتنے بھی بھارتی لوگ فسے تھے انہیں بھارت سرکار نے صحیح سلامت لکال لیا ہے پاکستان نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے جب پاکستانیوں نے بھارت کا ترنگا اٹھایا تو بھارت سرکار نے ان پاکستانیوں کی بھی مدد کی ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں پاکستان کے لوگ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں کیا پاک میڈیا کہتا ہے تو بیڈیو بڑی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے تو بیڈیو دیکھتے ہیں اور ملتے ہیں بیڈیو کے بعد اپیڈین کے اندر اس نے مارشاللہ لگ چکا ہے اور مارشاللہ کے بعد وہاں پر جو لوکل جو گورنمنٹ سے جو لوکل پولٹیشنز ہیں وہ گورنمنٹ کو نہیں مان رہی جو کہ ابھی فوج کی گورنمنٹ جو وہاں پر چل رہی ہے مارشاللہ لگا دیا انہوں نے تو اس چیز کو نہیں مان رہی تو بہت سارے لوگ جو گورنمنٹ نے ابھی انانوسمنٹ کی ہے جو میری کیوری ہے ساڑھے پانسو مر گئی لیکن یہاں پر پاکستان کے اندر کہیں بھی اتجاج نہیں ہو رہا یہ کیا نورمل بات ہے اگر میں بات کروں تو انڈیا کے اندر یا فلسطین کے اندر یا برما کے اندر کہیں بھی مسلمان کو گیار مسلم ہندووں کو سوری کوئی گیار مسلم مسلمانوں کو مارتے تو ہم پروڈیس پر اتر آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کیا نورمل بات ہے مسلمان مسلمان کو مار رہا دیکھیں نورمل تو نہیں ہے ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے لیکن ابھی جو آپ کرنٹ حالات دیکھ لیں ہمارے ملک ہے تو پہلے ہمیں جو یہاں پہ اس وقت کرنٹ کرائیسز ہیں اس سے نکلیں گے تو کوئی سوچ سکتے ہیں آپ نے تو مہنگای سے مار دیا مہنگای میں آپ میں بے سکتا ہوں کراچی سے اور کراچی سے میں یہاں پہ مووو ہوں دیفنیلی فورا جاوب تو یہ جو موومنٹ تھی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور اس کے بعد پھر آپ میں دیفنیلی میں تو نہیں سوچوں گا اس بارے میں بھی سوچ ہی نہیں سکتا بہت ہاں یہ بلکل بھی نورمل نہیں ہے ہمیں بلکل اعتجاج کرنا چاہیے تھا لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ہمارے اس کے علاوہ بہت کچھ ہویا ہے ہم لوگوں نے کبھی بھی پروٹیسٹ نہیں کیا اس کے اندر تو آپ کے جب بہت ساری دینی جماعتیں ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن لیکن کافی ساری جماعتیں ہیں کہ یہ پروٹیسٹ کر سکتی تھی لے کے آ سکتی تھی اس کو کسی فورم پہ لے کے آ سکتی تھی نہیں لے کے کہیں ہیں لیکن یہ کرنا چاہیے تھا ہم ہندووں کے خلاف تو نعرہ لگا دیتے ہیں ہم جیوس کے خلاف تو نعرہ لگا دیتے ہیں ٹیریل جلا دیتے ہیں تو سر یہ کتنا بڑا سینسٹیف ایشو ہے کہ مسلمانوں کے درمیان وہ یک جگتی جسے کہتے ہیں کہ ایک بھائچ آرہ وہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بریک ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کہیں نہ کہیں اب دے رہے ہیں ساڑھے پانچ سو مسلمان ساڑھے پانچ سو کہنے میں آسانی ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پر بتاتا چلوں کہ جو بڑی کنٹریز تھی انگلینڈ کے بات کر لے آپ اسٹریلیا کے بات کر لے یہ ان لوگوں نے جو سویڈن کے اندر لوگ فسے ہوئے تھے اپنے نکالے ہیں لیکن پاکستان کے اندر پاکستانیوں کی نکالنے کے لیے ابھی تو کوئی مہم سابنے نہیں آئی انڈیا نے اپنے لوگوں کو بچا لیا ہم کیوں نہیں ہمارے لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کیا وجوات ہیں لیکن یوکے کے اندر بھی ابھی جو کچھ ڈاکٹرز تھے یا کچھ سٹاف تھا وہ بھی سٹاک ہوئے وہاں پر ٹھیک ہے تو یہ تو ابھی کیوں کہ چیزیں ابھی صحیح ہونا شروع ہوں گی شاید کچھ ٹائم کے بعد لیکن ابھی تو فیلال وہاں پر جو سٹاف تھا وہ سٹاک ہوا ہے ایڈ دے مومنٹ ایڈ دے مومنٹ میرے خیال سے یہ بلکل بھی نورمل نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کو پہلے جس طرح سے پہلے سٹوڈنٹس کو نکال دا چائنا سے دیورنگ دے کوویٹ تو اس طرح سے کچھ ایکٹیویٹی کرنا چاہیے نہیں ہوئی لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ابھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے اندر کیسے دیکھتے ہیں آپ ان سب سینریو کو اگر ہمارے پاکستانی وہاں سے نہیں نکلتے تو وہاں پر پہلے ہی جانے جا رہی ہیں تو ہمارا کتنا نقصان ہو سکتا ہے لیکن ہم لگ کافی لاؤس کر چکے ہیں ہمارا برین ڈرین ہوئا ہے کافی زبادست صحیح ہے اور یہ جو لڑکے جو جوب پہ لوگ وہاں پہ گئے ہیں ڈیفینیٹلی وہ وہ ملک کے لیے سرف کر رہے تھے اور وہاں پہ یہاں سے پیسے یہاں پہ بجھ رہے تھے تو جو پیسہ آپ کے پاس یہاں پہ آ رہا تھا وہ ہمارے لیے ہمارے مارکٹ پہ لگ رہا تھا ہمارے پاس ہمارے اوپر خرچ ہو رہا تھا پاکستان کی مارکٹ میں آ رہا تھا تو وہ ڈالرز ہو یا کوئی اور کرنسی ہو پاکستان سے تو اوپر یہ ویلی ہو تو ان کی ہیلپ ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کسی اور ملک جا کے ستٹل ہوتے ہیں تو فائدہ باکستان کا ہے اس کے لیے ان کو چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کوئی سٹپ لے اور فورن سٹپ لے اس کے اندر بہت تری سے سٹپ لیں کی ضرورت ہے اس وقت ہوں ملک کے اوپر تھوڑی اسے بات جیت کر لیتے ہیں کیا ہم اس کیپیبل ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر الیکشن کو بھی سپورٹ کر سکیں ہمارے ملک میں بھی الیکشن کی طرف ہم نہیں جا رہے تو اگر ہم الیکشن کی طرف نہیں جاتے تو کیا مرشاللہ لگ سکتا ہے کیا فیوچر دیکھتے ہیں پاکستان کا اگر مرشاللہ بھی لگ جاتا ہے تو کیا پبلک ایکسپ کرے گی مرشاللہ کو اگر پبلک ایکسپ نہیں کرے گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ سیول وار کے طرف ہم بڑھیں اوکے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ابھی جب یہ انٹیویو میں رکھا تھا مدھا پورا یہ ایریا گھما کے دکھائیے گا ہر کوئی کھانے میں لگا ہے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے لوکلی ہمارے پاس جو لوگ لڑکے بیٹھے میں لوگ بیٹھے میں یہاں پہ دیکھ لیں تو ہر کوئی اپنے چیز میں مگن ہے کیونکہ ہم لوگ بلکل اس وقت ہمارا ہے پیسہ کمانا گھر کو فیٹ کرنا بلکل لگ سکتا ہے مرشاللہ بلکل چانسز ہیں مرشاللہ مجھے الیکشن تو نظر نہیں آرہا پرسنلی اگر سیول وار کی طرف ہم چلے گے اللہ نہ کرے سیول وار کی طرف جانے کا مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ ہم لوگ جس کرائسیس کے اندر ہیں تو اس کے لئے سیول وار میں تو شاید ابھی یہ تو بہت جلدی ہوگا کہنا لیکن ابھی تو ہر کوئی اپنے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ چیزیں آویلیبل نہ ہو اس کے لئے ہم جا سکتے ہیں شاید سیول وار شروع ہو جائے یا پر لوٹم لاتے شروع ہو جائے جس سنے سے کچھ سٹیز میں ہو رہی ہیں میں کراچی سے یہاں پر مووو کیا ہوں تو وہ ایک بڑا فیصلہ تھا ریزن اس کا یہی تھا کہ وہاں پر حالات کچھ سائی نہیں تھے صحیح ہمیں دو تین دفعہ میرے ساتھ پرولم ہو چکی تھی تو جس کے بعد میں یہاں پر مووو ہو ہوں تو وہاں پر ایک آپ نے مین سٹی جو کراچی اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ہمارے پاکستان کا حب ہے تو وہ اگر آپ کا ڈسٹروب ہوا گا ہے تو آپ کا پورا پاکستان ہو سکتا ہے سوڈین کے اندر اس ٹائم حالات بڑے خراب ہیں سوڈین کے اندر ماشاللہ لگا دیا گیا ہے اور سارے گورنمنٹ جو ہے وہ فوج نے سمال لی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہماری حالات الیکشن کی طرف نہیں جاتے تو کیا سوڈین بنتے ہوئے دیکھ رہے ہو پاکستان کو ہاں جی بن بھی سکتا کیونکہ جو فوج ہے ہماری وہ فرنٹ فوٹ پہ تو نہیں کھیلتی لیکن دموکریسی ہو بھی تو ان کا ملدخل بہت ہے اس کنٹری کے اندر تو لگ بھی سکتا ہے تو ایک یہاں پر کوشن یہ بھی بنتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کہیں بھی مسلمانوں پر کوئی بات آ جائے تو ساری دنیا ہم پاکستانی باہر نکلتے ہیں نکل کر روڈ جام کرتے ہیں ہر طرف درنے دیتے ہیں لیکن سوڈین کے اندر مسلمان مسلمان کو مار رہا تو کیا ہمیں یہاں پر باہر نکل کے درنے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے اگر انڈیا کے اندر کہیں پر کچھ ہو جائے اگر کشمیر کے اندر کچھ ہو جائے کوئی نون مسلم مسلم کو مارتا ہے یا ان پر ظلم کرتا ہے تو ہم سارے باہر نکل آتے ہیں جب مسلم اور مسلم کی بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں مسلم اور مسلم میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو ہمیشہ کوئی رائٹ اور رونگ پہ تو ضرور ہوتا ہے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں امیدز کی اور عباسدز کی کوئی رائٹ پہ یا رونگ پہ ضرور تھا آپ کے کون سی سائٹ پہ یا کوئی کسی سائٹ پہ مجھے نہیں پتا تو میرا خیال ہے اپنا رائٹ ایکسسائز کرنا چاہیے مارشل لال لگے گا تو ازادی تو نہیں ہوتی وہ آپ ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو ازاد ملک کے لئے لڑنا چاہیے آپ کو تو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ ایک سوال جو میں پوچھ رہا ہوں یہاں پر میرا سوال وہیں پہ رہی ہے ابھی اس کا پروپر آنسر مجھے چاہیے کہ اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو وہاں پر کشمیر کے ریلیٹر بات کر لیتے ہیں نون مسلم تو سمجھ میں آتا کہ بھائی ہم کہتے کہ ظلم کر رہے ہیں تو جو سویڈن کے اندر ابھی جو مسلمان کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر جو سینیریو چل رہے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی لوگ آٹے کے لئے مر رہے ہیں اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں یہ کیسا ظلم ہے اور وہ کیسا ظلم ہے ظلم اب یہاں پہ میں آپ کو اپنے کنٹری کا بتا سکتا ہوں دیکھیں یہاں پہ شروع سے ہی چل رہے ہیں آگے بھی اسی چلے گا آٹے کے لئے بھی مر رہے ہیں بعد میں بھی مریں گے لیکن سسٹم ٹھیک کیوں نہیں ہوا ابھی تک اوپر کون بیٹھا ہوا شروع سے وہ اترے گا تو سسٹم ٹھیک ہوگا ہو سکتا درمیان کبھی کیا راستہ ہو لیکن چینج چاہیے شروع سے ایسی چل رہا ہے اور ایسی چلتا رہا تو پھر ایسی ہوگا چینج تو چاہیے چینج کس طرح سے آئے گا ہمارے میں رائٹس کی بات نہیں کر رہا کہ لڑنا شروع کر دیں گے لیکن آپ کو عوام آپس میں تو نہیں لڑے گی پولیس آئے گی نا ان کو روکنے کے لئے ٹھیک کیا ہے lawful بھی ہے جو چیز اس کے اوپر آپ کو اپنے آئین پر کھڑے ہو جائیں فور ایسی election نہیں کروا رہے ہونے چاہیے کیوں نہیں کروا رہے آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے آئین کی خلاف ورزی ہے یہاں تو آئین بدل لیں election کا time دو سال بعد رکھ لیں تو پھر عوام بھی چپو کے بیٹھ جائیں اب نائنٹی ڈیس ہیں تو کروائیں ہار جاتے ہیں تو ہار جائیں پھر اپنا ویٹ کریں پانچ سال بعد دوبارہ ہوں گے election دیکھیں اب economy ایسی ہے ہر بندہ باہر تو نکل سکتا نہیں ہے لیکن جس کا جتنا contribution ہوتا ہے اس کو کرنا چاہیے چاہے وہ اپنی زبان سے کر رہا ہے ہاتھ سے کر رہا ہے تو سب کو effort پورٹ کرنی چاہیے چاہے وہ ٹی وی کے اوپر کر سکتے ہیں اپنے سوشل میڈیا سے کر سکتے ہیں یا آپ participate کر سکتے ہیں political جو ہیں parties ان کے ساتھ مل کے جہاں ہو سکے involved ضرور ہونا چاہیے نہیں تو change نہیں آئے گا اس طرح سے بہت زبردست یار اگر میں بات کرو چلو یہاں پر ایک اور دوستو نیو جی یہاں تک نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ سوڑین کی آرمی سوڑین کے لوگوں کو مار رہی ہے کیونکہ وہ لوگ سوڑین کے آرمی کے خلاف پر دستن کر رہے ہیں کہ ہم آرمی کی سرکار کو نہیں مانیں گے اور دوستو دیکھا جائے تو بھارت سرکار کی بہت بڑی اپلبدی ہے جو سوڑین کے اندر انہوں نے بھارت کے جو لوگ پسے ہوئے تھے انہیں صحیح سلامت نکالا اور جو پاکستان کے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ وہیں پسے رہے کیونکہ پاکستان کی سرکار نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور پاکستان کی سرکار نے کمی سرکار سامل ہوئی ہے پہلے بھی افغانستان میں جو پاکستانی پسے تھے پاکستانی ان کو پاکستانی سرکار انہیں نکال نہیں پائی تھی بھارت سرکار نے پاکستانیوں کو نکال اور اب بھی سوڈنس کے اندر سے پاکستانیوں کو بھارت سرکار نکال رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سسکرائب کریں اور آپ کے کیا اپینین ہے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سکسن ہو لیکن نہ بھولیں تو چلیے میں ملتا ہوں اس کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے رام رام جی